پانچ سال کر لیں پھر پانچ سال ہم آ رہے ہیں انہوں نے ایک دن میں ان کو چپ کر آیا تھا دیکھیں نا یا تو آپ بڑے کوئی شریفزادے ہوں کوئی فرشتے ہوں کوئی ولی اللہ ہوں تو چلے آپ عمران خان جیسے گناہگار آدمی کو اٹیک کریں لیکن جو حرکتیں آپ نے کیوں ہی ہیں اور جو لوگوں کو پتا ہے اور الہور میں میں تو الہور میں بڑا ہمیں ساری پارٹی کو پتا کیا حرکتیں ہیں ان کی میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس باری پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جو انہوں نے جمائمہ کے پچاری کے اوپر اٹیک کیا وہ وہاں سے مسلمان ہو کے اس گھرانے سے پاکستان آتی ہے پہلے تو انہوں نے اسے یہودی بنا دیا آرف آپ کمپیوٹر رہے جائیں آپ گوگل کے اوپر چلے جائیں جمائمہ خان جمی گولڈ سمیت اس کی ماں اس کا باپ اس کی ماں اینبل گولڈ سمیت بھائی زیک گولڈ سمیت آپ صرف چیک کر لیں کہ وہ یہودی ہیں یا سائی ہیں اس دو منٹ کا ایکسرسائز آپ کو پتہ چلے گا وہ یہودی ہے ہی نہیں وہ جو یہودیوں نے قبضہ کرنے شروع ہو گئے اس بچاری کو یہودی یہودی لابی اچھا مجھے سمجھ رہا ہے میں کیا کروں میں سمجھے یہ مزاق ہو رہا ہے انہوں نے پیسہ اتنا لگایا ہے جو کرپشن انہوں نے کی ہے پیسہ چلایا میڈیا کو لفافے چلائے ہمیں انہوں نے جمی گولڈ سمیت کا چیک چھات دیا چالیس ملن ڈالر کا اخبار میں کہ جی وہ چیک اس سے آگیا ہمران خان کو یودی ہوگی ہمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت ہتم ہو جاتا ہے میں صرف یہ کہوں کہ انہوں نے اس پاری کیا تو یہ تیار ہو جائیں جو اس پاری ان کے اوپر اٹیک آنا آدمی نہیں رہے گا ہماری پارٹی کے پاس پورا انہوں نے پورا بنایا ہوا ہے اگر انہوں نے ذاتیات پیس بار آئے تو میں ابھی وان کر رہا ہوں کہ پھر یہ شرمندان مجھے سامنا کرنا پڑھا تھا آپ کے کارکونوں سے تین مہینے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس وہی ممی ڈیڈی کارکون ہے یا آپ کے لئے مار کھانے والا اور جیل جانے والا کارکون آگیا ہے وہ ہو گیا ہے آپ کا ایسا ہے عمران خان کے لئے جیل جانے والا کارکون پہلے تو میں اپنے جتنے بھی سپورٹرز ہیں تحریک انصاف کے ان کو اب ٹی وی پہ صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تنقید ہمارے پہ کرتا ہے اپنی آگیمنٹس دیں خدا کے واسطے کوئی غلط زبان کسی کے خلاف استعمال نہ کریں کیونکہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے آج جو تحریک انصاف کا انقلاب ہے اس نے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے ایک بہت سینئر جنرلس نے لکھا کہ آپ نے خود نے ایسے لوگ بنائے ہوئے ہیں جو ایک آفش میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں آپ نے پڑا ہوگا ایک سینئر جنرلس نے لکھا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی مجھے ایک ایسا ہم دیکھیں ایک تو یہ جو لوگ ہیں نون لیگ کے ساتھ اٹیج جتنے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں ہمارا الیکشن تھا 97 میں انہوں نے 40 ملین ڈالر کا چیک اخبار کے فرنٹ پیج پہ لگا دے کہ جیمی گوٹ سمیٹ نے دیا ہم دنائے کرتے رہے الیکشن جب گزر گئی بعد میں چھاپا جی کہ وہ جالی چیک تھا پھر انہوں نے میری بیوی کو یہودی لابی کی سازش بنا دیا یہی نون لیگ میں وہ یہودی نہیں تھی اور انہوں نے ساری میری ذاتیات کے پر پولٹیکس کی میں اس نکتے پر دوبارہ آتا ہوں میں پھر ان کو صرف ایک کہہ دوں صرف نون لیگ کو یہ جو ہمارے شریف برادران ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس باری ذاتیات پہ آئے یہاں اتنی چیزیں آپ کے اوپر تیار ہیں کہ آپ یہ برداشت نہیں کریں میں پہلے تو آپ کو بتا دوں ایک دن لگا تھا ہمارا آدھا دن لگے گا آپ کو میں آپ کو تو بتا دوں آپ کے لئے کیا کیا تیار ہے آپ کو ایک اور سوال میں اس والے سوال پر بعد میں آتا ہوں ایک دفعہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ نائنٹیز میں آپ کی کریکٹر اسیسنیشن کا ٹاسک ملاتا مشاہد حسین صاحب کو اب اگر یہ ٹاسک دیا حنیف عباسی کو مشاہد اللہ کو تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو سر اگر یہ ٹاسک مل گیا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ہونے لگی ہیں اگر آپ کلیریفائی کرنا چاہے تو کر دیں کہ جی یہ کیا کیا ہوتا ہے اور یہ ہماری سوسائٹیز میں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایکسپٹیبل نہیں ہے کہ ڈیووش کے باوجود جمائمہ آتی ہیں آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کے گھر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بھائی کے لئے کیمپیننگ کرتے ہیں یہ سارے کام امران خان صاحب کرتے ہیں میں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتایا کہ اگر جمائمہ اس ملک میں آئی ہے ڈرون ویکٹنز کی جن بچاروں کی تباہی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یہ ساری چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں وہاں تباہی ہوتی ہے بوم پھٹتا ہے عورتیں مر جاتی ہیں بچے ٹانگیں نہیں ہیں بائیں نہیں ہیں ان کی اور یہاں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ فنڈنگ باہر سے ان کی آ رہی ہے ادھر سے ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن رپریو اس کے ساتھ وہ آتی ہے اور وہ آ کے یہاں سے ڈاکیمنٹسی بنا کے ادھر جا کے پہلے ادھر بھی جلسہ آپ کو پتہ ہے کہ پانچ ہزار لوگ نکلے تھے ڈرونز کے خلاف لندن کے اندر ان کا حصہ وہ وہ کام کرتی ہے جو ہمارے لوگوں یہاں خود کرنا چاہیے اور کسی کو کیا اس پہ اتراز ہے یعنی کوئی اچھا پھر جب یہاں زلزلہ آیا اس نے پیسے کٹھے کیا اس نے یہاں کے لوگوں کی مدد کی اب میں کیا اسے کہوں کہ نہیں آ سکتی کیونکہ میری طلاق ہو چکی ہے کس کا ہم کے پاگل لوگ ہیں اور پھر وہ میرے بچوں کی ماں ہیں بچوں کی ماں ہیں یعنی بچوں سے عزیز کوئی چیز ہوتی ہے کیا یہ چینج ہو جائے گا میں کہ اسے کہوں کہ کیونکہ طلاق ہو گئے تو وہ میری بچوں کی بانی رہ گی یعنی یہ اور یہ صرف وہ لوگ ہیں یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو چوسہ ہوئے کھا کھا کے اربو پتی ایک فیکٹری سے بیس فیکٹریوں ایک بیمبینو سنما سے اربو پتی یہ لوگ بنے ہوئے انہوں نے ہی ادھر ہی اٹیک کرنا اور یہ ادھر کدھر اٹیک کریں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں بھی اس قسم کے پرسنل اٹیک تیار ہیں اگر آپ پر پرسنل اٹیک کیے گئے اس باری پرسنل اٹیک میں ان کو کہہ دوں کہ ہمارے پاس لوگوں نے اتنی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں ہمیہ صاحب کی تو ایسی چیزیں ہیں میں ان کے سامنے فرشتہ لگوں گا میں یہ بتا رہا ہوں حالانکہ میں فرشتہ نہیں میں سوال پر دوبارہ آتا ہوں